ہلو فرینڈ اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں اور آپ کا میرے چینل میں بہت بہت سواغت ہے اور یہاں پہ چھولے ہیں صبح کی ناشتے میں ملت دوپیر کا ہی سمجھے چائے پی رہی تھی میں نے اتنے ٹیم اور یہ بج گیا تھا یہاں پہ گیارہ اور چھولے ہیں چاول ہیں کھانے میں اور اس کے علاوہ ہے سبجی پوری تو ہی سارا کھانا آج ریڈی میٹ ہی آیا تھا اور سموزیں ہیں کیونکہ اس لیے آیا تھا ریڈی میٹ کیونکہ یہاں پہ دو تین دن سے لائٹ جو ہے گڑھڑ ہو رہی ہے اور آج سنایا کہ لائٹ پورا دن نہیں آئے گی لائٹ کے ہر تال چل رہی ہے یوپی میں ہی پورے میں تو اس کی وجہ سے پورے کچن میں بھی اندھیرہ تھا صرف یہاں ان بیٹر سے ایک لائٹ جل رہی تھی کچن میں اور پورے گھر میں ہی اندھیرہ تھا اور ابھی تو فیلال تھوڑا بہت انیویٹر چارج بھی ہے رات تک یہ اور اس کی چارجنگ قطع ہو جائے گی اندھیرہ اندھیرہ ہو جائے گا ہم لوگوں نے باہر سے ہی مانگا لیا تھا وہ آج بانایا نہیں تھا کچھ بھی تو پوری سبجی، آلو کی، چاول، چھولے، سموزے، یہ سب چیزیں ہی ہم لوگوں نے دوپہر میں کھا لی تھی اور بس ہم لوگوں کا بھر گیا تھا بچوں چک کھلا دیا تھا ہزبینڈ نے بھی یہی کھایا تھا ہم لوگوں نے سب نے یہی کھا پیا تھا تو یہ ناشتہ ہے آج دوپیر کا اور آج لائٹ نہیں آئے گی رات تک سنائے لائٹ نہیں آنے والی ہے ہو سکتا ہے کہ اور لمبا ٹائم لگ جائے لائٹ کو آنے میں کیونکہ سنا یہی جا رہا ہے کہ ہر تاہل چل رہی ہے لائٹ کے اس کی جیسے بہت دکت بھی آ رہی ہے کیونکہ لائٹ سے ہی سارے کام ہوتے ہیں اور پھر پانی اس کی بنا تو کوئی کام ہوتے ہی نہیں ہے چاہے کھانے بناو چاہے کپڑے دھو چاہے سفائی سترائی کرو تو ابھی پورے میں دیرہ دیرہ پڑھاتا گھر میں تو بس ہم لوگوں نے چھجے والے کمرے میں آگئے نیچے والا چھجے والا کمرہ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ گئے یہاں ایک لائٹ ج اور چھجہ ہم لوگوں نے کھول لیا تھا یہاں پہ لائٹ وال کی آف کر دیتی اور چھجہ کھول لیا تھا کیونکہ اس میں سے روچنی آ رہی تھی اور یہاں پہ ماہرا سفوں سے کھا رہی ناستہ کر رہی ہے اور تھوڑی دیروں کے بعد ہی بھولو بھی آ گئے تھا تو پھر بھولو کو بھی میں نے تھوڑی سی سبجی پوری دے دیتی تو اس نے بھی کھا لی تھی تو یہاں پہ بھولو لے جا رہا ہے سبجی پوری تھوڑے سے چاہوال تو میں کہا چلو بھولو بھی ناستہ کر لے گا اور ناستہ کرنے کے بعد پھر میں نے بھولو سے کہا تھا کہ بچوں کو تھوڑا گھمال آنا باہر کیونکہ موسم اچھا ہے اور صوبہ سے بارش ہو رہی ہے موسم بہت تھنڈا ہے آج اور صوبہ جیسی میں سوکی اٹھینا تو ہلکی ہلکی مونے پڑھنے تھی اور موسم بہت اچھا تھا کل سے بھولو بھی بیٹھ گیا یہاں پہ اب پھر بھولو نہیں اٹھا تھا تو اب پھر بھولو لے گا تو اب پھر بھولو ناستہ کر رہا ہے مہارہ سمون سے کھا رہی ہے اور ان بچوں کو میں بھیج دوں گی باہر ٹیلے کے لیے تو بس بھولو بھی بیٹھ گیا یہاں پہ ابراہیم نہیں اٹھاتا تو ابراہیم اٹھے گا تو ابراہیم کو سبجی پوری کلا دوں گ اور میں بھی کھا لوں گی میں نے کلالا بھی کھانا نہیں کھایا اور ہس بین نے بھی بھی کچھ نہیں کھایا تو وہ بھی تیار ہو رہے ہیں اوپر ان کو بھی میں سبجی پوری دے دوں گی کھانے میں وہ بھی کھا کے چلے جائیں گے اور بچے بھی کھا پی لیں گے میں بھی کھا لوں گی یہی سارا آج روٹین سب ایسا ہی ہو گیا بس روٹین پورا بھی گڑ گیا آج کا سمجھے تو بس موسم تو بہت اچھا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ موسم صحیح ہے تاکہ گرمی نہ ل روٹین پورا بھی نہیں تھی اور موسم بھی اگر ہوتا ہے تو بہت ہی حالت خراب ہو جاتی لیکن یہ تھا کہ سکون تھا دل میں موسم اچھا ہے تو پورا بھی نہیں بھی ہی تو بتلا ہے بھائی ملے چیز لہ دینا چو کہیں ٹھیک ہے سبجی پوری کھا رہا ہے اور ایک کپ میں میں نے چائے بھلا کے دے دیے بنا کے دو تین پوری سبجی کھا جائیں گے تھوڑا سنگا پیٹ میں سہارا ہو جائے گا اور پھر رات میں دوپیر میں کچھ کھانا نہ کھاتے ہیں اپنے اپنی چیز کا اپنے اپنی کیا ہوا تو بس یہاں پہ نا ہم لوگ اوپر آ گئے ہیں میں سارا بچوں کو ناستہ آستہ آستہ کھانا نہ کھلا پلا کے اوپر لے آئی ہوں خاص بین بھی چلے گئے ناستہ آستہ کھانے کے بعد آفیس اور لائٹ تو آج پورا دن رہنے ہی نہیں والی ہے لائٹ تو ہی نہیں صبح چار بجے کی لائٹ گئی ہوئی ہے اور روم میں پھرے میں اندھیرہ اندھیرہ سا تھا تو بس جیسے ہی میں اوپر گئی نا ویسے ہی دودھ والے انکر آ گئے پھر نیچے آنا پڑا دودھ گرم لینے کی لئے جیسے ہی وہ آئے انہوں نے بیل بجائی تو پھر بچوں کو چھوڑ گئے میں اوپر ہی نیچے آگئی دودھ وغیرہ میں نے لے کے گرم کرنے کی لئے لگ دیا گیا اس کے اوپر بس میں جیسے ہی اوپر گئی ان کی بیل بجی پہ میں نے سارا کام ہو گیا ہے میں نے کم روم بھی ساف کر دیا ہے جھاڑو بگرہ لگا دیا ہے اور آج بتا دوں میں دو دن تک لائٹ نہیں آنے والی ہے اور شاید لائٹ کی ہرتال چل رہی ہے اور جیسے نا پورے گھر میں نیرا پڑا ہے اوپر تو فیر بھی تورا سا دروازہ وغیرہ کھول لو کھڑکی وغیرہ کھول لو تو روشنی ہو جاتی ہے اوپر نیچے تو بینہ اس کے لائٹ کے کام ہی نہیں ہوتا اوپر کچھن میں بھی لائٹ ضروری ہے کچھن کے باہر بھی لائٹ ضروری ہے اوپر تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے چھچے وغیرہ میں نے اوپر چھچہ کھول لیا ہے اور کھڑکیاں وغیرہ کھول لیا ہے تو تھوڑی سی روشنی ہے روم میں تو بس روم میرا ساف ہو گیا میں نے بھی موہدو کے کپڑے وغیرہ چینج کر دی ہیں تھوڑی سی کپڑے بھیگے رکھیں پھلکے وہ میں نے دھو کے پہلا دی ہیں جان میں تو تھوڑی سی بھیگے رکھیں تو دھوڑوں بنا نہیں بدبو آ جائے گی پس سے تو کھر میں پانی والا کوئی کام آ زیادہ نہیں کر رہی ہوں چونکہ لائٹ نہیں ہے اور میں بنا کے لئے ہوں چائے تو بس ہی چائے چل رہی ہے میرا سارا کام ہو گیا ہے اور میں نے جھاڑو بگرہ لگا دی باگے میں سوچ گی تھی میرا پلان تھا آج کلینگ تھوڑا سا اور کرنے کا لیکن پھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے پھر پانی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے ٹاکیوں میں لائٹ پتہ نہیں کب تک نہ آئے ابھی کوئی پکھا پتہ نہیں ہے لائٹ آنے میں تو اس لئے میں تھوڑا سا پانی کام روک دیا آپ کل تھوڑا سا کروں گی ساپ کروں گی اور اگر ہو سکا تو پنکھیں بھی ساپ کرنے مجھے اگر ہو پائیں مجھ سے تو تو بس یہ سب سفائی کرنی ہے کل کروں گی سب میں آج جتنا ہوا میں نے کر لیا ہے اور کھانا بغیرہ بتا دوں میں ناشتے میں لوگوں نے کھائی تھی سبزی پوری چونکہ آج کھانا بغیرہ بھی نہیں بنایا ہم نے کہا پانی نہیں ہے تو انہیں بھی دھونے میں دکت آئے گی پانی نہیں اس لئے ہم نے کہا ایسی کام چلایا آج تو بس لیڈی میٹس سبجی پوری مغالی تھی بری منا ہی کھائی آج بچوں کو بھکلا دیا ہے اور میں پیرنی چائے سارا کام میرا ہو تو دیکھتے شام میں کیسے کیا مینج کرنا ہے کھانے بغیرہ کھانے بغیرہ کھائیں تو اس کے بعد یہاں پہ میں رات کا بلوگ شوٹ کر رہی ہیں یہاں پہ آٹ بج گئے تھے اور اندھیرے کے مارے نہ ہمیں کچھ بلوگ شوٹ بھی نہیں کر پائی نہ ہی کچھ کھانا بن پائی تو بس یہاں پہ یہ کھانا آیا ہے اور رات میں لائٹ آئی تھی آٹ بجے تو یہاں جب میں کھانا نکال لائٹ آئی ہے ابھی آٹ بجے کا ٹائم تھی جب میں کھانا نکال لائٹ تو کھانا یہاں باہر سے آیا ہے چکن چلی ہے اور بٹر چکن تو دو طریقے چکن ہے اور روٹی ہے سالات ہے یہی سب ہے چاول ہم لوگوں نے گھر میں بنا لی لیتے کیونکہ لائٹ اتنی لیٹ سے آئی تھی بچوں کو تو میں نے مہگی بنا کے کھلائی بچے بہت بھوکے تھے تو ان کو میں نے مہگی بنا دی تھی اور مہگی بنا کے بچوں کو کھلا دی تھی تو بس یہی سرکے والی پیاز ہے سالات ہے روٹی ہے دو طریقے چکن ہے اور ہم لوگوں نے چاول تھوڑے سے عبال لی ہے تو یہی سب چیز ہم لوگوں نے دوپیر ابھی رات میں کھائی ہیں اور جیسے ہی کھانا وگرہ آیا فورا لائٹ بھی آگئی تو اب نے کہا اب تو کھانا بننے چاہا بچوں کو تو میں نے مہگی بنا کے سات بجے ہی کھلا دی تھی اندھیرے اندھیرے میں مہگی بنا کے میں نے روشن سے بنا کے کھلائی تھی تو گھر میں اتنا اندھیر ہی پڑھا تھا کچھ دیکھی نہیں رہا تھا اسی لئے بھی ڈائریکٹ میں نے جب لائٹ آگئی تھی بلوک شوٹ کر پائی بہت اندھیرہ تھا اور انویٹر بھی سب بول گئے تھے سب چارجنگ سب کیلو ہو گئی تھی تو یہاں بچوں کو میں کھانا کھلا رہی ہوں آج دن ایسا کھٹا ہے بہت ہی مشکل سب چونکہ اتنا اندھیرہ رہتا ہے کہ یہاں ہمارے کچھن میں دن میں بھی لائٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہاں پہ میرا بلوک شوٹ کر رہی تھی ماہرہ تو ماہرہ کو میں نے مویل دی تھی بلوک بناو تو تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو بس جیسا بھی ہو پایا اس سے اس نے بجاری نہیں کیا تو میں اس کو بتا رہی تھی کیا ایسے کرو تو بس یہاں پہ کھانا وغیرہ کھا کے اتنا ہی بلوک شوٹ ہو پایا تھا آج کیونکہ لائٹ نہیں تھی بس کیسے کیسے آج سارے کام نپٹے ہیں دن بہت ہی مشکل سے گجرا ہے تو چلیے اس بلوک ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں کل ملیں گے دوسرے بلوک میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ڈیک کر بھائے 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 بھائے